اسلام علیکم دوستوں امیدہ آپ سب لوگ خیرے ساروں گے نیشنل اکانٹیبیلیٹی بیورو نیپ کے جانب سے نیو ویکنسیز کی انانسمنٹ کی گئی ہے جس میں بورے پاکستان سے مرد و خواتین 18 سے 60 سال کی عمرت اولائے کر سکتے ہیں اور اس میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس ایڈوکیشن پریمری سے میٹری تک رکوائیڈ ہے آپ نے اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے کون سے ویکنسیز ہیں تمام ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ چیک میرے کے لئے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ دیلی بیسیس پر انانس ہونے والی جوبز کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپڈیٹیٹ رہ سکیں میں ہوں سید فرحان احمد زیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوچل سرکر دوستو نیشنل اگاونٹیبیلیٹی بیورو نیپ کی جانب سے پبلش ہونا آپ کے سین پر موجود ہے سب سے پہلے بات مہنشن کی گئے یہ کہ پاکستانی نیشنلز اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ دو میسیل کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے پاس کسی بھی علاقے کا دو میسیل ہے تو آپ اس پر اپلائے کرنے کے لئے الیجیبل ہیں سب سے پہلے بھی کینسی ہے اسسسٹنٹ جنیر ایکسپرٹ کی نمبر او پوزیشن ایک ہے میٹرک آپ کے پاس تعلیم مینیمم سیکنڈ کلاس کے دیویجن کے ساتھ ہونی چاہیے ترجی دی جائے گی اگر آپ ریٹائر جی سیو کلرک ہیں کسی بھی آم فورسز کے ادارے میں اور کم سے کم دس سال ایکسپیرنس آپ کے پاس آفیس پروسیجورز کے حوالے سے ہونا چاہیے آگے جو بھی سپانسپورٹیز لکھیں ہوئی ہیں ڈیری فون اٹینڈ کرنا ڈیری مینٹین کرنا میٹنگز وغیرہ کے حوالے سے پیپرز ریڈی کرنا یہ آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں اڈوٹائز مون کے اوپر پیسٹ ہزار ہزار روپے آپ کو مقصد سیلی دی جائے گی ساٹھ سال کی ایج لیمیٹ تک آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر دو پو جو بکینسی ہے وہ ہے اسسسٹینٹ جونئر ایکسپورٹ کوک کی نمبر او پوزیشنز ٹو ہے پرامری پاس آ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے تین سال ایکسپورٹ کے پاس کسی بھی اچھے دارے میں اس حالے سے کام کرنے کا ہونا چاہیے نمبر تری پہ بکینسی ہے اسسٹینٹ جونئر ایکسپورٹ ویٹر کی نمبر او پوزیشنز ٹو ہے پرامری پاس تعلیم ہونی چاہیے تین سال ایکسپورٹ کے حالے سے ہونا چاہیے کسی بھی اچھے دارے میں کام کرنے کا نمبر فور پہ بکینسی ہے اسسٹینٹ جونئر ایکسپورٹ 3 ڈش واشر number of position 1 ہے primary pass education آپ کے پاس ہونی چاہیے number 5 پہ vacancy ہے assistant junior expert sanitary worker کی number of positions 6 ہیں primary pass education آپ کے پاس ہونی چاہیے number 4 اور number 5 کے لیے کوئی experience required نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو اس بنیاد پہ آپ کو ترجیح دی جائے گی selection اگر آپ کی اس میں ہو جاتی ہے تو 40,000 روپا آپ کی منسلی salary ہوگی اور apply کرنے کی age limit 50 سال ہے تو 50 سال تک لوگ اس میں apply کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ کچھ important notes لکھیں میں یہاں پڑھ سکتے ہیں آپ کے تمام ایکسپیرنس ایڈکیشنل کولیفیکیشن جو بھی ہے وہ لاززیڈ کے ساتھ سے کلکولیٹ کی جائے گی جو لوگ شورٹ لیسٹ ہوں گے ان کو انٹریو یا ٹیسٹ کے لیے بھلا لیا جائے گا سکروٹنی کرنے کے بعد اپلیکیشنز کی اس بات تک خیال لکھے گا کہ انانس اونالی ویکنسیز کانٹریک بیسیس پہ ہیں جو کہ ایک سال کے لیے ہوگا آپ کے اچھی کارڈ کر گی رہی تو آپ کو دوبارہ رینیو کر دیا جائے گا جن کے پاس دول نیشنلٹی ہے وہ اس میں اپلائے نہیں کر سکتے ٹیسٹ انٹریوی کے لیے آپ کو کوئی ٹی ڈی اے نہیں دیا جائے گا فائنس سیلیکشن جو ہے سیکرٹی کلیزنز کے بعد ہوگی اور ان انانس اونالی ویکنسیز کے اندر آپ کا ٹیکس بھی کٹے گا اپلائے کرنے کی لاززیٹ تین نومبر دوہدار تیس یہ ان کی ویب سائٹ ہے اس پر جا کے آپ فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فارم بھی آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے اگر یہ فارم آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنے فیس بک پیج سوشل سرکل کے اوپر بھی اپلوڈ کر دیا ہے وہاں پر یہ الی ایڈوٹائزمنٹ بھی موجود ہے ایڈوٹائزمنٹ کے ساتھ فارم بھی موجود ہے آپ فیس بک پر جا کے سوشل سرکل سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے میرا پیج آ جائے گا یہ میرا پیج ہے اس سے جا کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور تین اومبر سے پہلے پہلے آپ نے اس میں اپلائے کر دینا ہے تو دوستو یہ تھی کمپیٹ ویڈیو نیشنل اکاؤنٹی بیڈیٹی بیورو میں آنے ہاری جابز کے حوالے سے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی سوالات کمیٹ بک سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کینلی سبسکرائب کر دیں thank you so much for watching my video